بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلي على رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام ایک صاحبہ کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب میرے یہاں جڑوہ بچے پیدا ہوئے ہیں پہلا بچہ ایک نومبر کو پیدا ہوا ہے اور دوسرا بچہ پندرہ جنوری کو پیدا ہوا ہے مجھے پہلے بچے کی پیدائش ہی سے خون آنا شروع ہو گیا تھا سوال یہ ہے کہ میرے لئے نفاس کا خون کب سے شمار کیا جائے گا علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھئے اس صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کے دو بچے جلوہ پیدا ہو اور دونوں بچوں کی جو مدت ہے وہ چھے ماہ کے اندر اندر ہے یعنی ایک بچہ پیدا ہوا اور اس کے بعد جو دوسرا بچہ پیدا ہوا وہ اگر چھے مہینے سے پہلے پہلے اگر بچہ چھے مہینے کے اندر اندر پیدا ہوا ہے تو اس صورت میں عورت کے لئے جو نفاس کا خون شمار کیا جائے گا وہ پہلے بچے سے شمار کیا جائے گا اور یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ نفاس کے خون کی جو زیادہ سے زیادہ مدت ہے وہ چالیس دن ہیں اور کم کی کوئی حد نہیں ہے زیادہ سے زیادہ مدت البتہ نفاس کی وہ چالیس دن ہیں تو اگر کسی عورت کے دو جلوہ بچے پیدا ہوئے ہیں اور نفاس کا خون اس کو پہلے بچے ہی سانا شروع ہو گیا تھا جس آپ کے سوال کے اندر ہے کہ آپ کا جو پہلے بچے ہی سے آپ کو خون آنا شروع ہو گیا تھا تو پہلے بچے سے چالیس دن جو ہے وہ نفاس کے شمار کیا جائیں گے اور جو چھے مہینے کے اندر اندر دوسرا بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کے بعد جو خون آئے گا دوسرے بچہ پیدا ہونے کے بعد وہ استحاذہ یعنی بیماری کا خون ہوگا وہ نفاس کا خون شمار نہیں کیا جائے گا البتہ دوسرے بچے کے پیدا ہونے کے بعد بھی عورت کو غسل یاری نہانے کا حکم دیا جائے گا کہ اگر پہلا بچہ کسی عورت کے پیدا ہوا اور اس کے بعد چالیس دن کے اندر اندر یعنی چالیس دن کے پہلے اور اس کے بعد چالیس دن کے پورا ہونے سے پہلے دوسرا بچہ پیدا ہو گیا تو پہلے بچے کے پیدائش کے بعد سے جو خون آیا ہے اس کے چالیس دن تک یہ تو نفاس شمار ہوگا اور چالیس دن کے بعد جو خون ہوگا وہ استحاذہ یعنی بیماری کا شمار ہوگا لیکن اگر پہلا بچہ پیدا ہونے کے بعد جو دوسرا بچہ پیدا ہوا ہے دن کے بعد پیدا ہوا ہے اور چھ مہینے کے اندر اندر پیدا ہوا ہے تو چالیس دن کے بعد جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کے بعد جو خون آئے گا وہ استحاذہ کا خون ہوگا وہ نفاس کا خون شمار نہیں کیا جائے گا یہی مسئلہ آپ کے آئے ہیں آپ نے کہا ہے کہ پہلا بچہ آپ کے پیدا ہوا ہے ایک نومبر کو اور دوسرا بچہ آپ کے پیدا ہوا ہے پندرہ جنوری کو تو اس صورت میں نومبر کے بعد سے ایک نومبر سے ایک مہینہ اور اس کے بعد دسمبر کا مہینہ تو آپ کا جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ چالیس دن کے بعد پیدا ہوا ہے اور چھے مہینے کے اندر اندر پیدا ہوا ہے تو اس صورت میں آپ کا جو نفاس کا خون شمار ہوگا وہ پہرے بچے ہی سے شمار ہوگا پہرے بچے کے پیدا ہونے کے بعد چالیس دن تک جو خون آیا وہ تو نفاس کا خون ہے اس کے اندر آپ کچھ نہیں پڑھیں گی نہ نماز پڑھے گی نہ روزہ رکھے گی نہ قرآن کی تلاوت کریں گی البتہ اس کے بعد دوسرا بچہ جو پیدا ہوا ہے اس کے بعد جو خون آیا وہ نفاس کا نہیں ہوگا وہ استحاذ یعنی بیماری کا خون ہوگا اور اس کے بعد آپ غسل کر لیں گی تو یہ جڑوہ بچوں کے پیدا ہونے کی نفاس کی مدت کا مسئلہ ہے اس کو آپ اچھے سے سمجھ لیں فقط واللہ عالم